ہیلو دوستو سرکاری ایگزام یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم ڈی ایس ایس بی ریکروٹمنٹ 2019 کے بارے میں بات کریں گے ڈیلی سبورٹینیٹ سرویس سیلیکشن کمیشن نے 2019 کے لیے 204 الگ الگ پدوں پر بھرتیاں نکال لی ہیں دوستو نیم اوف پوسٹ ہے لور ڈیویزن کلرک اسٹینو گریفر اینڈ ادھر پوسٹ یہ نوٹیفیکشن 30 جنوری 2018 کو جاری کی گئی ہے اس میں ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں وہ 204 ہیں جس میں لور ڈیویزن کلرک اسٹینو گریفر اور بھی کئی پدوں کے لیے بھرتیاں نکالی گئی ہیں اس کے لیے ایپلیکیبل فی رکھی گئی ہے 100 روپے یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو جنرل یا او بیسی سے بلونگ کرتے ہیں دوستو ایس ایس تی کینڈیڈیٹس کے لیے جو ایک سرویسمن کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے اور فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے بھی کوئی فی نہیں لی جائے گی دوستو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کس پوسٹ کے لیے اس میں کتنی ویکنسیز نکالی گئی ہیں لوور ڈیویزن کلرک کے لیے 27 ویکنسی ہیں اسٹینو گریفر گریڈ سیکنڈ کے لیے 6 ویکنسی جونئر لیب اسسٹینٹ کے لیے 7 لیگل اسسٹینٹ کے لیے 5 سائنٹیفک اسسٹینٹ کے لیے 1 جونئر انوائرونمنٹل انجینئر کے لیے 48 ویکنسی نکالی گئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ویل فیر اوفیسر کے لیے 110 پدوں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں دوستو اس کی ایمپورٹنٹ ڈیٹس جو ہیں 31 جنوری 2019 کو اس کے فرم آویلیبل ہو گئے تھے 31 جنوری 2019 سے اس کے فرم آن لائن آپ فل کر سکتے ہیں اور دوستو اس کی جو لازٹ ڈیٹ ہے فرم کو فلنے کی وہ ہے 5 مارچ 2019 اور جو اس فرم کو سبمیٹ کرنے کے لیے آپ کو 100 روپیز کی فیس چارج کی جائے گی اس کی جمع کرنے کی بھی لازٹ ڈیٹ جو ہے وہ 5 مارچ ہی ہے اس کی جو ایج لیمٹ ہے ایک ساتھ 2019 کے تحت وہ ہے 18 سال سے لے کر 27 سال اور 18 سے 30 سال لوور ڈیویزن کلرک کے لیے اور اسٹینو گریفر اور جونئر لیب اسسٹینٹ کے لیے جو ایج اس میں دی گئی ہے وہ 18 سے 27 سال ہے اور جو ادر ویکنسیز ہیں ان کے لیے 18 سے 30 سال ہے ایج ریلیکسیشن اس میں جو ہوگا اسی اسٹی والوں کے لیے وہ ایج پر رول ہوگا دوستو اس کی ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کے بارے میں جان لیتے ہیں لوور ڈیویزن کلرک کے لیے جو اس میں ایلیجیبیلٹی مانگی گئی ہے وہ آپ 12 پاس ہونے چاہیے اور آپ کی انگلیش کی ٹائپنگ سپیڈ 35 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ہندی کی ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے اسی طرح سے دوستو سبھی پوسٹ کے لیے اس تینور ریلیڈ کے لیے الگ الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہیں جونئیر لیب اسسٹینٹ کے لیے بھی یہاں پر دیئے ہوئے ہیں لیگل اسسٹینٹ کے لیے بھی یہاں پر کرائیٹیریہ دیئے ہوئے ہیں جس بھی آپ پوسٹ کے لیے پانک کرنا چاہتے ہیں اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں دوستو اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھ کر اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں دوستو اس کا موڈ آف سیلیکشن کیا ہوگا وہ بھی جان لیتے ہیں ون ٹیئر اینڈ ٹو ٹیئر اسکیم کے تحت اس میں اگزام سوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوستو یہاں سے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتایتا ہوں دوستو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر کے اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہاں سے آپ اس میں کسی بھی پوشت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کی اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ یہاں سے اس نوٹیفیگیشن کی پی ڈیر فائل کو پڑ سکتے ہیں دوستو یہ پی ڈیر فائل ہے اس نوٹیفیگیشن کی اس میں ساری جانکاری دی ہوئی ہیں کس پوسٹ کے لیے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو ریزرویشن کے لیے کیا کیا چھوٹ مل سکتی ہیں آپ یہاں سے اس کو پورا پڑھ کر اس حساب سے اپنا فوم فیل کر سکتے ہیں دوستو سبھی سرکاری ایگزامز اور جوب سے ریلیٹڈ جانکاری کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس ویکنسی کی جانکاری آپ کے سبھی فرینڈز کو پہنچ سکے دنیا واد